آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ گھر میں آپ چکن سبوے کیسے بنا سکتے ہیں سبوے بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے چکن سبوے ہے تو پہلے یہ چکن ہے کچھ میرے پاس اور یہ کچھ مسالے ہیں جو میں یوز کرنے لگی ہوں پہلے ایک بول میں میں تھوڑا سا لیمن کا جوز نکال لیتی ہوں اس سے چھا ٹیسٹ آئے گا پھر یہ کچھ مسالے ہیں میرے پاس ریڈ پیپر بلیک پیپر جنجر اور گارلک کا پاودر تھوڑا سا سالٹ آپ اپنی مرضی سے یہ ڈال سکتے ہیں جتنا جتنا آپ کی مرضی آپ کے ٹیسٹ پہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ بہت تیز کھانا چاہتے ہیں یا مائلڈ اس پور میں میں نے لیمن کا جوز نکال لیا ہے اب یہ چکن ہے جس نے پہلے میں تھوڑا سا بلیک پیپر یہ گارلک پاودر ہے میں نے بلکل ایک پینچ ڈالا اگر زیادہ ڈالیں گے تو اس میں سے سٹرونگ سمیل آنے لگے گی یہ جنجر پاودر ہے تھوڑا سا سالٹ اپنے سواد کے انصار ریڈ پیپر ان ساری چیزوں کو پہلے اچھے سے مکس کر لیا پھر یہ جو چکن ساف کر کے رکھی ہوئی تھی کاٹ کے اس کو بھی ڈال دیا اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر دیں اچھے سے مسالہ اس کے ساتھ لا گیا اس کے بعد میں اب اسے گریل کرنے لگی یہ دیکھیں گریل پینچ پر ڈال دیا میں نے یہ گریل ہو رہی ہے اس کو بہت ہلکی آنچ پر گریل کر دیا یہ دیکھیں میں نے اسے پیس کیا ایک سائد سے آنچ اچھی طرح پاک دیا دیکھ ہی سائد سے پتنے کے بعد میں نے اسے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ دیا سبوے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے یہ کچھ سیلٹ کی چیزیں ہیں میرے پاس لیٹرس ٹرماٹر پیاز کیوکمر بلیک آلیو اور شملہ میرز اور یہ ایک بند ہے جو سب ہوئے یہ چکن ہے میرے پاس جو میں نے ابھی کٹ کے رکھ دیا ہے کیوکمر بلیک آلیو گرین پیپر یہ بند ہے جسے میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے کچھ ساس کیچپ سویٹ آنیا ہارٹ پیپر آپ اپنی مرضی کے بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں میں نے اسے کٹ دیا اور اسے سیپریڈ نہیں کیا ہے یہاں سے سائیڈ سے ابھی جھوڑا ہوا پہلے اس کے اوپر میں مائنیز لگاتی ہوں اس کے بعد جو چیز جو سیلٹ میں آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں میں نے تقریبا نہیں اس میں ساری چیزیں ڈال لی ہے اب یہ چکن ڈالنے لگی ہوں چکن ڈالنے کے بعد آلیوز ڈالوں گی اگر آپ کو پسند ہے آلیوز سے ڈالیں اگر نہیں پسند تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں دیکھنے میں کتنا اچھا لگا ہے اور یہ ہوم میڈ فریش ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے پلیز میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کر دیجئے گا موسیقی